سشری کال جی سارے نور میں ہوں قدرتکور اور آپ سب کا سواگت ہے میرے چینل میکبہ اے قدرت میں تو گائز آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا ہیسٹائل دکھانے والی ہوں اور چھوٹا سا ایمین کے بڑا ایزی سا وقوک سا اگر آپ کو نہیں آتا ہے کہ کیسے ہیسٹائل کریں کسی بھی فنکشن فیسٹیول کے لیے یا گروہ چوتھ کے لیے تو آپ یہ بہلا ہیسٹائل کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے اور دوسرا میں آپ کو اس میں دکھانے والی ہوں کہ آپ ٹکا جو ہے مانگ ٹکا جو ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو مانگ ٹکا ہے بلکل بھی ہلے نہیں نکلے نہیں اترے نہیں جس کی موسٹلی سب کو پرابلم رہتی ہے کہ ہل جاتا ہے ٹکا نکل جاتا ہے اتر جاتا ہے تو وہ بھی میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو ویڈیو کو اینڈر تک ضرور دیکھئے گا ٹپس اور ٹرکس بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والی ہوں تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہانج اگر آپ یہ میک اپ لک دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے آلڑی ویڈیو اپلوڈ کر دیا لنک میں دے دوں گی آپ ڈسکریپشن باکس میں چیک کر لیجئے گا تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو تو سب سے پہلے گائز آپ کو اپنے بالوں کو جو ہے میڈل پارٹیشن جو ہے وہ کر لینی ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے میں نے اپنے بالوں کو نا واش نہیں کیا تھا تھوڑے سے آئلی لگ رہے تھے ٹھیک ہے تو مانگ نکالنے کے بعد آپ کی جو چین ہے نا جو آپ کی مانگ ٹکا کی چین ہے اس کو ماپ لینا ہے کہ آپ کو کہاں تک اس کو لگانا ہے لگانے کے بعد وہاں سے آپ کو چھوٹا سا بالوں کا چنگ اٹھانا ہے جیسے میں نے اٹھایا ہے اس کے بعد آپ کو چھوٹا سا ربر بینڈ جو ہے وہاں پر آپ کو لگا دینا ہے بلیک ربر بینڈ ہوگا تو اور بھی اچھا ہوگا تو میرے پاس بلیک ربر بینڈ نہیں تھا تو اس طریقے سے میں نے پونی بنا دی اس کی چھوٹی سی اس کے بعد پونی میں میں نے اس ٹکے کو لگا دیا ہے آپ کھچ کر دیکھیں یہ بالکل بھی نہیں کھچے گا اس کے بعد آپ کو جو پونی بنائی ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ٹائٹ کر دینا ہے تو گائز آپ کو ویڈیو میں تھوڑی آواز آ رہی ہوگی کیونکہ تھوڑی دنوں سے میرے گھر میں کام چل رہا ہے تو اس کے ویسے تھوڑی بہتی میں جب وائس آور کرتی ہوں تو تھوڑی بہت آواز آتی ہے تو ایم سوری اپی میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں جب تک کام چل رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو سائیڈ میں اپنے بالوں کو لے جانا ہے اگر میڈل میں رکھنا ہے تب بھی اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں دونوں سائیڈ سے کر لیں جو میں ایک سائیڈ میں دکھا رہی ہوں اگر سائیڈ میں کرنا ہے تو سائیڈ میں کر لیں تو اس طریقے سے پہلے آپ کو روپ بریڈ جو ہوتی ہے اس کو اس طریقے سے بنا لینا ہے ٹھیک ہے ایک سائیڈ میں نے ایسے بنا لیا اور دوسرے سائیڈ سے بھی چھوٹا سا آپ کو فرنٹ سائیڈ سے چنک لینا ہے اس کو بھی سیم اسی طریقے سے آپ کو جو ہے رو بریڈ بنا لینی ہے اور اس کو بھی ٹائے کر دینا ہے ایک روبر بینڈ کی ہیلپ کے ساتھ تو یہ بڑا ہی کوئی سا سان سا ہیئر ڈو ہے اگر آپ بالکل بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہیئر سٹائل نہیں آتا یا کون سا کرتے ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں بیگنر جسانی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد دونوں بریڈز کو آپ کو پیچھے لے جانا ہے اگر ان سے دونوں کو اکٹھا آپ کو ٹائے کر دینا ہے ایک روبر بینڈ کی ہیلپ کے ساتھ ٹھیک ہے جب ٹائے ہو جائے گا تو آگے سے تھوڑے تھوڑے اگن سے آپ کو چنک لینے ہیں اور اوپر سے اس کو لے کے جا کے نیچے لے جانا ہے ٹھیک ہے تو جو آپ چنک اوپر سے پہلے برا لے کے ہیں اس کو واپس سیکنڈ والی میں آپ کو مکس نہیں کرنا اس کو چھوڑ دینا اگر آپ مکس کریں گے تو وہ نوٹ بنتی جائے گی ٹھیک ہے تو اچھا ہیئر ڈو نہیں آئے گا اور آپ کو پین بھی ہوگی بال بھی کھنچیں گے اس لئے جو آپ ایک بار چنک جو لیا ہے ٹویسٹ کر لیں گے اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد اس کے آگے والا چنک لے کر اس کو اس طریقے سے آپ اوپر سے لے کے جا کے نیچے سے نکال دیں تھوڑا بہت آپ فلوفی کر لیں جتن آپ کو کرنا ہے لیکن میں نے یہاں پر زیادہ فلوفی جو ہے وہ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لیفٹ سائیڈ میں اپنے سارے بالوں کو لے اور اس طریقے سے آپ جو ہے فولڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بال جو ہے وہ زیادہ ہیوی ہیں تو آپ پہلے ایک پونی بنا لیں ربر بینڈ لگا کر اس کے بعد آپ اس طریقے سے اپنے بالوں کو ٹویسٹ کر دیں راؤنڈ راؤن کر کے ایک ہیئر بن بنا لیں تو میرے مائنڈ میں بعد میں آئے کہ چلو کرل کر لیتی ہوں لیکن اگر آپ کو کرل کرنے ہیں تو آپ پہلے سے تھوڑے تھوڑے بالوں کا چنک نکال لیں تاکہ آپ آسانی سے اپنے ہیئر کو جو ہے وہ کرل کر پائیں ٹھیک ہے میرے بال بھی ہیوی ہے لیکن مجھے کہیں جانا نہیں تھا تو اس لئے میں نے اس طریقے سے ہی ٹویسٹ کر لیا اور آپ پن سے ٹائٹ کر دیں اچھے طریقے سے جب تک آپ کمفرٹیبل ہوں کہ ہاں آپ میرے جو ہیئر ہیں وہ ٹائٹ ہیں آپ کھولیں گے نہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو بھی آپ کو جہاں پر بھی لوز لگتا ہے جو بھی لگتا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے پین اپ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو دکھانے والی ہوں ٹیک ہے میں نے کسی ویڈیو میں ہی دیکھی تھی بات پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے کسی کی ویڈیو میں میں نے دیکھی تھی یہ والی ٹریک کر لیکن مجھے بھی اچھی لگی آپ کو ایک بندی کو اس طریقے سے ماتھے پر لگا لینا ہے اور دوسری بندی کو ٹکے پر لگانا ہے آپ کو اس کے بعد جو گلو ہوتی ہے لیش گلو وہ والی لگا لیں بندی کی اوپر اور بندی کی ساتھ بندی کو سٹک کر دیں آپ کا جو ٹکہ ہے جو مانگ ٹکہ ہے وہ کہیں بھی نہیں جائے گا سٹک ہو جائے گا اور اپنی جگہ سے بلکل بھی نہیں ہی لے گا اس کے بعد جو میں نے بال نکال لی تھے ان کو میں نے کر لیا ہے کرل اس طریقے سے آپ کو کرل کر لینا ہے اگر کرلر ہے نہیں نکالنا چاہتے تو چھوٹے چھوٹے بیسے ہی آپ فلکس نکال سکتے ہیں وہ بھی اچھے لگیں گے اگر آپ کے بال بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک آرٹیفیشل سیسری لگا لیا ہے روز لگا لیا ہے تو دس is the final look گائز تو آج میں نے آپ کو سکھا ہے کہ آپ پر آسانی سے جو ٹکہ ہے وہ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر لیجئے گا میرے چینل گو اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے تو see you guys in my next video until then take care bye bye love you all